السلام علیکم بیوز جرمن پر دیرسی آتے لیے ایک بہت بہت صورت چیز لے کے آئے ہوں السلام علیکم سب سے پہلے علی زفر my all time favorite ارکیر نے ایک ناک پڑی ہے آئیے دیکھتے ہیں بلہ والاللہ بکمالہی 1 2 & 3 موسیقی ختم رسول موسیقی کابے مقصود توی در صورت موسیقی 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 شب میں راج لیا عرش بری پر بلوائے صدمہِ حجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا نہ ہوا سر لا مقاں سے طلب ہوئی سوے منتحا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اُلاب کمال ہی سر لا مقاں سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سر لا مقاں سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی خیر الورا صد رت کا نجم الہدا نور الولا خیر الورا صد رت کا نجم الہدا نور الولا شم ستوہ بد رت جا یعنی محمد مصطفی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی جو گیا ہے فرش سے عرش تک وہ براک لے گیا بے تھڑک تب کے زمین ور کے فلک گئے نیچے پاں سے کھل سرک لٹ زلف کی جو گئی لٹک تو جہان سارا گیا مہک ہوئی ماست بل بلے اس قدر تو یہ گنچ بولے چٹک چٹک کوئی حد ہے ان کے عروج کی روح مصطفی کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہما ہمیں روح مصطفی کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہما ہمیں یہ ہر ایک چیز چمک اٹھی یہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت تجا بے جمال ہی یہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت تجا بے جمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولاب کمال ہی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اولاب کمال ہی نہ پلک نہ چاند تارے نہ سہر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اولاب کمال ہی اے مظہر نور خدا بلغل اولاب کمال ہی اے مظہر نور خدا بلغل اولاب کمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت بجاب جمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت بجاب جمال ہی حسن نجان فاطمہ حسنت جمیوں خسال ہی حسن نجان فاطمہ حسنت جمیوں خسال ہی یعنی محمد مصطفی یعنی محمد مصطفی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علی زفر سلو علی زفر اسلام علیہ وآلہی یہ خطاقی ہے میں اس کو کیا کہوں میں اس کو کوئی لخص نہیں کرتا کیا کہوں تو علی زفر سے ہی شروع کر لیتا ہے علی زفر میرے تو اللہ ملکہ رائعہ اللہ نے ان کو آواز خوبصورتی ہے کہ وہ ہر چیز کو خوبصورتی سے پڑھ لیتے ہیں کہہ لیتے ہیں اللہ نے ان کو جو بھی ہو اللہ عزت رکھنے والا ہے یہ انہوں نے بہت اچھا پڑا ہے اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہی ہوں انکریکٹ می فائم رانگ سورہ اسرا میں سیونٹیت سورہ ہے قرآن کی جس میں میراج کا ذکر کیا گیا ہے میراج اس میں یہ جو اگر مجھے غلطی نہیں لگی تو پلیز مجھے کریکٹ کیجئے گا میری جہاں تک یہ آداز جا رہی ہے وہی تھے جنہوں نے یہ پہلی دفاع پڑھا اور یہ انہی کا ہے انہی کا ہی میری خیال میں جو انداز مجھے کیونکہ باہر رہتے ہوئے یاد نہیں رہتا کہ کون سے لیکن میرا خیال ہے وہی تھے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو بھی ان کی جو اوراں تھا جس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھا تھا اس زمانے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نام آپ یاد نہیں رہتے لیکن کلام سنتے آ رہے ہیں اور کلام میرا یہ جو قوالی انہوں نے پڑھی تھی ایسا قوالی کی صورت پہ انہوں نے پڑھا تھا اور اس قدر خوبصورت پڑھا تھا اور وجد آ جاتا ہے یہ پڑھتے ہیں ابھی بھی میں بیچ بیچ میں میری آنکھ میں آنکھیں بند کیونکہ صحیح طریقے سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یا جو آپ کے دل میں جا کے لگتی ہے وہ تب لگتی ہے جب آپ اس کو آکھے بند کر کے سنیں ادھر ادھر کی آپ کو نوائز یا چیزیں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں آکھے بند کر کے آپ اس کو سنیں اس قدر خوبصورت طریقے سے میراج کا اس میں ذکر کیا گیا ہے رسول پاک کو بلایا گیا مسجد اکسہ آگئے اور وہاں پہ براک سے پھر وہ آگے گئے اور یہ سائنٹس نے بھی تو کیا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ رسول پاک جب واپس آئے تھے تو ابھی کنڈی ہیڈریک تھی جہاں وہ بیٹھ کے موضوع کر رہے تھے وہ موضوع کا پانی ابھی چل رہا تھا اور وہ اوپر اٹھارہ سال رہن کے آئے تھے اور اسی کونسٹ کو لے کے سائنٹس آگے چلے ہیں اور ادھر سے ہی ان کو کہہ لیں کہ پہلا بریکتھروں ملا تھا کہ ٹائم ٹریول is possible اور یہی سے وہ کہہ ہیں پتیٹس اینا تھا ٹاپک اللہ knows better and we do not know لیکن جس کا خوبصورت ایک اثر نے بتایا کہ ارش پہ بلانا بہانہ تھا دیدار اللہ کو شوق تھا اپنے رسول کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کو پیار تھا رسول پاک سے اللہ نے ان کو بنایا تھا جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تھا پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس پہ ہی بات چلی تھی کہ محمد الرسول اللہ کون ہے تب ہی اللہ نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرے رسول ہیں میرے ختم نبوت ہوں گے یہ آخر میں آئیں گے اور جہاں سے پھر سارا چلا تھا یہ دنیا جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں یہ دنیا جو اللہ نے بنایا ہے بیسیکلی رسول پاک کے لئے بنایا ہے اور اللہ نے جب فائنلی جب ان کو نبوت دی گئی تو اللہ نے ان کو کئی دفعہ آخر کیا تھا کہ تم مجھے کہو کیونکہ تو میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ جس سعودی عرب کے جو میں نے سنایا ہے مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک صحیح ہے جتے بھی پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے رسول پاک کہتے ہیں مجھے گولڈ کے نظر آتے ہیں اس میں اتنا گولڈ ہے اللہ میرے ان کو ہر چیز آخر کی تھی اس دنیا میں وہ جو چاہے جو چاہے کیونکہ ان کے محبوب تھے جو اللہ دنیا بنا سکتا ہے وہ ان کو آخر نہیں کرتا لیکن رسول پاک نے ہر نبی کو ہر رسول کو ایک دعا ملتی ہے جو وہ کر سکتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ایسی کینگڈم عطا کر کرے اللہ میعاں جو میرے سے نہ پہلے اور نہ میرے بعد کسی کو ملے تو ان کو اللہ نے جنات پہ اور ہوا پہ اور ہر چیز پہ خدرت دی تھی اور نہ باقی اسی کینگڈم نہ پہلے آئی نہ بعد نہیں آئی ہر نبی ہر رسول نے اپنے اپنے قوم کے لئے دعا کی میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا محفوظ کر دی اور ہم اس ایمان پہ نعوذ باللہ کئی دفعہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم خوشنصیب ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم وہاں پہ گناہگار کھڑے ہوں گے تو میرے پیارے رسول اپنی دعا اللہ سے یہی کریں گے کہ جو جو میرے امتی ہیں ان کو آپ بخش دیجئے یہ ایک امید ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لئے اس دن میرے پیارے رسول ہمارے لئے ہم گناہگاروں کے لئے بھی دعا کر دیں کہ یہ میرے امتی تھے مجھے مانتے تھے ان کو آپ بخش دیجئے میں صدقے جاؤں کس قدر خوبصورت اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ میں سمجھتی ہوں ان کو اونر دیا ہے کہ ہم اس کے رسول کی امتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے رسول کی پہلوی کر سکیں صحیح طرح سے صرف ان کے نام کو پروٹیکٹ کرنا ہی ہمارا فرض نہیں ہے ان کے اصولوں پر چلنا ان کے دیوئی جلول ہیں ان پر چلنا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو کچھ میرے رسول نے اللہ کے حکم سے بتایا ہم اس پر کوشش کریں کہ ہم اس پر چل سکیں میراج was is and will remain a beautiful miracle of Allah اور یہ میرے محبوب کے لئے رسول کے لئے ایک miracle اللہ نے ان کو براک سے اوپر بلایا تھا جتی یہ stories چلتی ہیں امیر حمزہ کی سنیش ہے پڑھی ہوگی اگر آپ اس جنریشن میں سے ہیں اس میں بھی جو دیو جو ان کا گھوڑا تھا وہ براک سے انیشیئیت پر خیال مرنے کیا تھا سب کچھ مسجد اقصہ میں اگر آپ جائیں تو جس جگہ پہ براک کو باندھا تھا وہ کنڈا آج تک محفوظ ہے وہ جگہ آج تک اندر نیچے مسجد اقصہ میں ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جا کے وہ دیکھ سکیں ایک ایک میں سمجھتی ہوں میں نہیں سمجھتی کہ میں کیا لفظ استعمال کروں میریکل ہے ایک اللہ کا بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا علی زفر کو اللہ رزاک اللہ خیران علی زفر زیادہ مجھے وہ لاف سب پوری درہ سے یاد نہیں اس لئے میں ریپیٹ نہیں کروں گی کہیں غلط نہ ہو جائیں but enjoy this track enjoy this and comment me and tell me آپ کو کیسا نگا till then السلام علیکم